اسلام علیکم آپ یہ بچہ دیکھ رہے ہیں آج آپ کو جو ہے ہم اس کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ بچہ جو ہے اس کو ہم نے اس کے ڈی ورمنگ بھی کی لانے والی دوا دی سے ان الزان اور اس کے بعد ہم نے اس کو جو ہے وائی ورمیکٹن بھی لگایا لیکن یہ بچہ جو ہے یہ کمزور ہوتا جا رہا ہے بچے کی اگر ہم آنکھوں کو چیک کریں گے تو دیکھیں گے کہ اس کی آنکھیں جائیں وہ سفیدی مائل ہے سفیدی مائل کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ اس کے اندر خون کی کمی ہو رہی ہے اس کا جگر ٹھیک طور پر کام نہیں کر رہا اور اس کے گلے بھی بھی یہاں ہلکی ہلکی سی سوجن محسوس ہو رہی ہے اس جگہ پر ٹھیک ہے تو یہ نشانی جو ہوتی ہے اور بغیر کسی وجہ کے یہ کمزوری کی طرف جا رہا ہے کھاتا ٹھیک ہے لیکن کمزور ہوتا جا رہا ہے تو اس کو ہم کنسیڈر کریں گے کہ اس کا جگر کا مسئلہ ہے اس کو لیور فلوکس کا مسئلہ لگ رہا اور لیور فلوکس کے لیے لیور فلوکس جو ہوتے ہیں وہ جگر کے کیڑے ہوتے ہیں اور جگر کے کیڑے جو ہوتے ہیں وہ کافی خطرناک ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ جانور کو جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی جان لیوا ہوتے ہیں جگر کے کیڑے جگر کے کیڑوں کے لیے جو بازار میں آپ کو دوائیاں ملیں گی اس میں ایک ٹرائیکلا بینڈازول ہے جو پلانے کی دوائی ہے وہ آپ پلا سکتے ہیں لیکن آج ہم جو لگائیں گے اس کو ہم یہ والی دوائی لگائیں گے یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ نائٹ آکسل کے نام سے آتی ہے اس میں نائٹ آکسنل ہوتا اور اس دوائی کو لگاتے ہوئے آپ کو ایک احتیاط کرنی پڑے گی کہ آپ بچوں کو جو ہے جو دس سے پندرہ کلو کے بچے ہیں بیس کلو کے بچے ہیں ان کو آپ لگائیں گے آدھا ایمل اور جو بیس کلو سے اوپر ہیں لیکن چالیس کلو سے نیچے ہیں ان کو ایک ایمل لگائیں گے اور چالیس کلو سے پچاس کلو جن کا وزن ہے ان کو آپ لگائیں گے ڈیڑھ ایمل یا ڈیڑھ سی سی ٹھیک ہے جی تو یہ جو دوائی ہے نائٹ آکسنل یہ اچھی دوائی ہے تو اس کو آج ہم اسے لگا رہے ہیں تو یہ دوائی جو ہے یہ کھال میں لگتی ہے اور اب یہ آپ کو دکھاتے ہیں اس کو کھال میں لگائیں گے تو آج یہ لگاتے ہیں اس کو کھال میں لگانے کے لیے اس کو ہم یہاں سے اس کی کھال کو کیچیں گے ہلکا سا یہاں ایک جگہ بن جائے گی اس جگہ پر کھال کو کیچنے کے بعد یہ گوشت میں کبھی بھی نہیں لگتا ٹھیک ہے یہ گوشت میں کبھی نہیں لگے گا یہ کھال کھال کیچیں کھال پہ سالیس انٹر کریں اور یہ اتمنان کر لیں کہ یہ گوشت میں نہیں ہے بلکہ کھال کیا لگا جائیں گے اب بھی ہم اس کو ہلائیں گے یہ خال میں ہے اس کو آسانی کے ساتھ آپ لگا دیجئے اور اس کو لگا دیجئے اس کے لگ گیا تو انشاءاللہ اس کی پروگرس ہم آپ کو بتائیں گے کچھ دن میں کہ اس میں کیا پیتری آئی لگانے کے بعد پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اسلام علیکم و رحمت اللہ